ایسے سال بھر میں تین راتوں پر تکھیرا ہو جائے ہیں ایک تو شبیب نیراج ہے دوسرا شبیب بھراد ہے اور دوسرا شبیب قدر ہے تو اپنیسے جو سب سے پہلے سبتائیس رجب قوابطور پر جو لوگوں میں مشہور ہیں شبیب نیراج ہیں اور اس میں لوگ جانے کا احترام کرتے ہیں لیکن سبے مہراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مہراج کی وہ آپ کی پوری زندگی میں ایک مندرہ بھی رات میں جو آپ کا پہنچ جانا سفر تھا اپنے کھر سے لے کر بیتول قادر پر بیتول اللہ سے مجھلی الکسان وہاں سے آسوانوں کا سفر یہ پورے سفر کو آمن پر شبیب مہراج جانا جاتا ہے اور لوگوں میں ستائیویس میراج میں اس کا تسبور ہیں لوگ احتمام کرتے ہیں لیکن پھر کی کتابوں میں اور اسلامی قاریق میں اس شرط یہ جانے کا یا اس کے منانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لئے کہ شبہ مہراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چودہ سال باہر یاد رہا ہے چار سال تقریبا مقاہ میں دس سال مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو باقر عمر علی و سبانہ علی رضی اللہ علیہ وسلم اور اس کو لقم زمان صدیوں تک کوئی تصور نہیں تھا ستہیس میرا کو جاہنے کا منانے کا کوئی تصور فرق کی کتابوں میں کسی کی کتابوں میں کسی کی کتابوں میں اس کا تصور پرانا تذکرہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم ضرور بھی ہے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کا کوئی شک نہیں کوئی ایک بل بھی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جاننے کا کوئی احتمال کیا ہو صحابہ جنگ کیا ہو ایسا نہیں اس کے شبہ مہراج میں جاننے کی کوئی اہمیت کوئی فضیلت کوئی عبادت کسی قسم کا ذکر نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے کوئی ہمارے بل کی نئی علاقوں میں جہاں لہے لہت کا غلبہ ہے وہاں پر اس رات کا کوئی لوگوں میں تصور نہیں پھر ایک دوسری رات میں وہ شبیہ برات ہے جو آج رات میں آنے والی اور ایک دیسری رات میں وہ شبیہ برات ہے شبیہ برات بلکل پکی برات مجید میں اس کا تذکرہ ہے حادیث پر قصر سے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دلاش کرنے کا حکم دیا ہے اس میں جاننے عبادت کی محسوس بزائی جگر کیے گئے ہیں وہ شبیہ برات بلکل پکی برات ہے شبیہ برات اور شبیہ برات شبیہ برات یہ نہ تو بلکل ضروری اور باجید درجل کی ہے کہ جس میں جاننا ضروری ہو نہیں جاننے والا کوئی اہدار ہوگا اور وہ مقصود اس کے عبادت ایسا بھی نہیں اور نہ اس رات میں جاننا کوئی گناہ ہے نگت کام ہے ایسا بھی نہیں اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر آدمی کے پاس جو ہے میڈیا کی پہنچ ہے کسی نہ کسی راستے سے بڑھ سب کے ذریعے ہو یا کوئی اور مختلف قسم کے ایپس تو اب مختلف قسم کے ویڈیو چلنے ہیں مختلف قسم کے بیانات جس سے عام مجموع انتشاء اور بریشانی کا سکھا ہوں اسے میں نے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ دین قسم کے نظریات دنیا میں ہیں ایک نظریہ ہے دین میں اضافے کھایا یعنی جتنا ہے اس سے زیادہ پر اور ایک نظریہ ہے کمینا جو ہے اسو بھی کم کر دو جیسے تیسر کا طرح بھی ہے کم کر کے آٹھ کر دو تو ایک نظریہ ہے جو ہر جگہ افکار کریے نہیں ہے یہ کہہ ہر میں اضافہ جتنا کرنا اس سے زیادہ اور تیسرا نظریہ ہے وہ اعتدال والا راستہ ہے کہ نہ تو بلکل ختم کرو اور نہ بلکل حص سے زیادہ کرو اعتدال رکھو ہر چیز ہے تو ایسے میرے دوستوں شب بلان کا تعلق نفلی عمل سے ہیں نہ تو اس رات کی کوئی خاص عبادت ہے جس کا کرنا ضروری ہے نہ اس رات میں جابناں واجب ہیں اگر کوئی آدمی نہیں جاگنا چاہا ہے تو وہ خابل ملامت نہیں ہے ارے بھئی آج رات ہے رکھ سو گئے ارے کتنے فجر چھوڑ گی ہدرس گئے ہیں سال بر میں اس پر تو کبھی کوئی تردید نہیں کرا کتنی فجریں ہدرس نے غائب کی یہ سال بر میں کبھی اس کو تانہ نہیں کیا کہ فجر فجر نواز غائب کر دی تو شب بلان میں نہیں جاننے پر تانہ کیوں تو نفل آمان آمال کو جس حیثیت میں شریعت رکھتا ہے اسی حیثیت میں رکھنا چاہیے ورنہ کیا ہوگا نوافل کا بہت احتماموں کا فرائض چھوڑ جائیں گے ایسے آپ دیکھیں تھے کہ ایسے مقصود رات میں امت میں بڑا دبکہ ہے جتنا احتمام کرتا ہے ایک نفل عمل کا جتنا احتمام فرض کا نہیں کرتا آج آپ دیکھیں گے رات میں مسجد ہیں ساری کیسا ہی بھری بڑی ہیں اور جو سال بھر مسجد آتے ہیں وہ اپنے ٹائم پر آئیں گے اذا ہم کے ساتھ آئیں گے نماز کے بعد دو چار سنتیں واضح پڑھتے چلے یہ جو مجموعات ہے موقع سرات میں وہ پہلے پہنے پہنچ جائے اور نماز کے بعد کافی دیڑ تک بیٹھا رہے گا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت دین کا اہم کام سمبھا لے گی اور پھر دوسرے دن سے پھر کھائیں دوسرے دن سے مسجد کی ریٹے معد دیکھیں کہ آپ ہر مسجد کی پوری ریٹے بھلیویں پوری پھنکیں گلے ہوئے ہیں نمزل صاحب ایمام صاحب اور کمیٹی کو معلوم ہے کہ بیان پورا محل آنے والا ہے تو اس کی ساری لہنیں کھولی سارے پمکیں کھولے ہو سکتا ہے دو چار لہنیں باہر بھی لگا اور صرف ایک جن بزراء ہے بس آج بکرمی شبوں کی کل سول کی شب کل دیکھ کے پھر وہی اندر کوئی دو چار لہنیں بجید کی دو چار سمب کی تیاری کر کے رکھے آنے میں اس سے زیادہ لوگ آنے والے نہیں ہیں یہ نقصان کیوں ہوا کہ فرض سے زیادہ نوافل کو اہمیت دینے کی وجہ سے حالانکہ فرض کی اہمیت ہر حال میں ہے سال کے بارہ مہینوں ہاں نوافل اس میں اضافے کا سبب ہے ایسے مخصوص رہتے ہیں ایسے مخصوص آمال جسے آدمی کی مزید درقی ہو لیکن آدمی شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھتا تو کیا کرتا ہے ہی نفل آمال کو تیت سمجھتا ہے فرائز سے بل بلوہ رہنا ہے تو پہرے ہم دوستو شبہ بلال جو ہے ایک مستقن نفل آمال ہے اس راست کے اندر جادنا عبادت کرنا یہ جب مہور امت سے امت کے ابتدائی ترقی سے حضرت علی رضی اللہ و مغیرہ صحابہ کی نوادی سے اور پھر اس کو امت کی ترقیہ نے لیا ہے حدیث پر عمل صرف آج کے زمانے میں حدیث کے الفاظ پڑھ کر نہیں ہوگا تو اس حدیث کی حیثیت جاننا ہے تو یہ پورا طبقہ صحابہ نے اس کو کس درجے میں لیا پھر ان کے شاکردوں نے تابعید نہیں ان کے شاکردوں نے تابعید نہیں جس محکوم کو جس درجے میں رکھا ہے حدیث کو وہ مفہوم لیا ہے اگرچہ کوئی واجبی تاقید کی درجے کی حدیثیں نہ ہو یا سند کے احدیبار سے کوئی جو ہے صحیح دردے کی سند کے احدیثیں نہ ہو لیکن یہ حدیث کچھوں کے فضائل میں احدیبار ہوتا ہے اور علماء امت نے اس کو عمل بنایا ہے اس لئے اس کا عمل کرنا اور صواب کی نیت سے جاگنا چاہے سے بہتر ہے نہ جاگنے سے جاگنا بہتر ہے اور جات کر کریں کہ نفی عبادت ہیں بیانات ذہن سازی کے لئے ہوتے ہیں عام دور پر بیانات وزیروں میں دعیث کی کہہ جاتے ہیں تاکہ لوگ کم از کم دین کی بات سننے وہ بھی ایک نفیل عمل ہے لیکن مقصود اجتماعی عمل نہیں ہے مقصود انفرانی عمل ہے پرانے وزیر کی تلاوت ہے نفیل نمازوں پر کرنا ہے ذکر کا کرنا ہے اور ما شاء اللہ ہم سب کے حال سے ہم خود باہبر ہیں اپنی زندگی کا ہم جائزہ لے بالی ہونے سے لے کے اب تک کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی بھی اندازہ نہیں کر سکتا مہینے کی کم سے کم دیڑھ سو نمازیں بن جاتے ہیں اگر کسی نے روز کی ایک نماز کی عادت ہے تو اس کی ایک سو بیس نمازیں چھوڑی بھی کسی کی دو نمازیں پڑھنے کی عادت ہے تو اس کی نبی نمازیں چھوڑی بھی کسی کی تیت پڑھنے کی عادت ہے تو اس کی ساٹھ نمازیں چھوٹی اگر آپ بھی حساب کرے بارے ہونے سے لے کر چودہ سال کی عمر سے آج تک کا حساب کرے گا تو ہزاروں فرق نمازیں چھوٹی فرائض اور ماجیبات کے بارے میں علماء نے لیتا ہے کہ توبہ کرنے سے فرض کا چھوڑنے کا گناہ آپ کو دائے لیکن فرض تو باقی رہے زکاة نہیں دی ہے توبہ کرنا کافی نہیں ہے کہ اللہ میں نے زکاة نہیں دی زکاة نہیں دی جو گناہ ہوا تو وہ ہوگا لیکن زکاة تو زمیں باقی رہے جو تو حساب کر کے دینا ہی پڑے فرض نمازیں چھوٹ گئی تھی چھوٹنے کا گناہ جو ہوگا توبہ سے معاف ہو جائے گا لیکن فرض نماز کی ادائی کی زندگی میں باقی رہے گی زمیں حش نہیں کیا تھا توبہ کیا حش کی تاخیر تو گناہ معاف ہو جائے گا لیکن حش تو کرنا پڑے کسی کا مال جو ہے ہڑپ کر لیا تھا کسی کا مال دبا لیا تھا تو توبہ کرنے سے مال دبانے کا جو گناہ ہوا وہ تو ختم ہو جائے گا لیکن ادائی شرط ہو بہت سارے زمیں ہمارے ہیں کہ بس کم ایسے مخصوص راتوں میں آدھی معمول پر ہے غیر شریح حرکتوں سے خوب جو ہے احتیاط کر ایسے لوگوں میں مشہور ہے شوئی بران تو لوگ کہتے ہیں بڑوں کی ہی شریعت میں جو عید آئی ہے سب کے لیے آئی رمضان کی عید سب کے ہیں بقرہ عید سب کے ہیں یہ دو عینے ہیں سب کے ہیں اور تیسرا عید کا شرط مشابہ قرار دیا دیا ہے جو ماں کو یہ بھی سب کا ہے عید تو سب کے ہوتی ہے کیونکہ زمانہ تھا عید سے پہلے جب علم کا اتنا رواج ہے نہیں تھا اور لوگوں کے ذہن پوٹے ہوتے ہیں تو وہ سب کا سب سے سمجھانے کے لیے عید کی عرمان سے کبس کب لوگ مزید آجائے وہ سب کے لیے کہاں کرتے ہوں گے اس وقت کی لیے دیتی ہوگی اور اس سے اور زیادہ تاجب خیز بات لوگوں کی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی گزرے ہوئے لوگوں کی روح میں آتی ہیں حالانکہ ہم سب کو معلوم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم دنیا اور عالم آخرت کے بیچ میں عالم برزق بنایا ہے جس کو قبر والی زندگی کہتے ہیں برزق کے بارے آڑ کے ہیں کہ یہ زندگی دنیا اور آخرت کے بیچ کا آڑ ہے وہاں سے وہیں بھی کر کے وہاں بس آتی اپنے گھر آ جائے یہ اسلامی نزاج نہیں ہے ہاں غیروں کی یہ عقیدیں ہیں کہ بھئی روحیں بھٹکتی رہتی ہے وہ جگہ تلاش کرتی ہیں وہ جس نے اس کو قتل کیا اس کو حق پکڑ لیتی ہے یہ دراموں میں بتایا جاتا ہے کہ اسلامی عقیدہ ایسا نہیں ہے انتقال کے بعد وہ عالم برزق جو اللہ نے بنایا قبر والی زندگی روحیں وہاں رہتی ہیں اس لیے ایسی کوئی عید بڑوں کی یا چھوٹوں کی عید نہیں اس عید کو عنوان بنانا اور اس میں مخصوص قسم کے کھانے لوگ بناتے ہیں اور اپنے ذہن میں تصور کرتے نظریہ رکھتے ہیں کہ بھئی ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں ہمارے پرانے لوگوں کی جن کی روحیں گدر چکی ہیں یہ نہیں میرے روح مخصوص قسم کا کھانا کھانے جائز ہیں بیریانی جائز ہے اپنے لیے کھیر پینا جائز ہے پوری کھانا جائز ہے اس کو جائز سمجھ کر کھائیے دین کا حصہ مت بنائیں جیسے عید کے لیے اگر کوئی آدمی تصور کرتا ہے عید کو بیریانی مکانا ضروری ہے تو علماء ملیں گے نہیں ضروری نہیں اس لیے عید کو بیریانی مند پر ہوتا ہے کہ روح ختم ہو تو کھانے پینے کی چیزیں جائز ہیں آپ اپنی وجہ سے اس کو دین کا حصہ بناتا ناجائز نہ کریں اگر آپ یہ سمجھ نہیں کشبہ براد کو کھیر پوری بنانا ضروری ہے علماء کہیں گے اگر آپ ضروری سمجھ لے ہو تو علماء کہیں گے بیدار دیں کیونکہ ضروری نہیں آپ کو مزہ آتا ہے کھانے میں کھر کو کسی کو پسند ہے کھر اچھی لگتی ہے بھائی بنا کے کھائیے آپ کے مزے کی چیز ہے کسی کو بریانی اچھی لگتی ہے کسی کو دال کھانا اچھا لگتا ہے کسی کو باغار کھانا اچھا لگتا ہے کھائیے دین کا حصہ ہے اگر ماحول میں چیز بن چکی ہے اور آپ سمجھنا رہے ہیں آپ سمجھ لیں بھائی ہاں میں اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھ رہا تو آپ کے لیے یہ بات کی جائش ہے کہ آپ آج نہ کھائیں کل کھا لیں تاکہ رسمت ختم ہوتے اس لیے مخصوص کھانا بنا رہا اس کا کوئی خاص مصل شب بران میں آپ در پر لوگوں میں اب تو اللہ کا حصہ لیں اللہ تعالیٰ سمجھ لوگوں میں دیتے جارہے ہیں یہ لوگ اثر کے بعد مصل کرتے ہیں بعض لوگ مخصوص مغربہ مصل کرتے ہیں وہ یہ دسمور کرتے ہیں کہ ہم شب بران کا مصل کر رہے ہیں نہیں شب بران کا کوئی مصل نہیں ہے لہیت الجائزہ جو بلکل مقی سچی سابس ہونا رات ہے عید سے پہلے والی رات جس کو لہیت الجائزہ کہتے ہیں اس کا مصل نہیں ہے شب بران تو ایسے جو ہے فضائل کہتے پر سے کمزور ہے اس کا مصل کہاں سے ہوگا اس کا کوئی خاص مصل اس کا کوئی خاص کھانا اور اس کا کوئی رات کا مقصوص عامل مثال کے طور پر قبرستان جانا لوگ احتمام کرتے ہیں ہاں تو پر فجر کی نماز کے بعد جب دیکھا ہے لوگ قبرستان جانے ہیں بڑے احتمام سے جانے ہیں کیوں جانے ہیں بھئی اس سلسلے کی ایک روایت امہ جان آئیشہ رضی اللہ عنہ کی امہ جان فرما تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساتھ بس طور پر تشریف فرما رات پہ اٹھ کر آپ تشریف لے گئے تو مجھے اندیشہ ہوا اندر سے خیرہ جانی کہ یہ آپ دوسری بھی کے پاس تو نہیں چلے گئے کیونکہ میری باری تھی آج کی رات میں اس لئے میں اٹھنی تلاش کرنے کے لیے تلاش کرتے کرتے گئے تو دیکھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی غرقت میں تھے اندر البقی تو خبرستان مزید ربوی کے بعد وہاں تھے آپ وہاں پر مردوں کے لیے مقفولت کی دعائیں فرما رہے تھے اور میں وہاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پائی وہاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پدرہ ویشہ ہوتی ہے شعبار کی پدرہ ویران اس میں اللہ تعالیٰ کی توجہ آسمان دنیا کی طرف کو دی خاص توجہ و فرما اور عام راتوں میں بھی اعلان ہوتا ہے راک کی تناہیوں میں ہے کوئی مجھ سے مامرے والا اس کو دو ہے کوئی مجھ سے مغفرت کرنے والا مغفرت کر دو شمع برات میں خاص احتمام اس کا ہوتا ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای پچھا رہا ہے وہ پناہ بھی رات اگر اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان نشیب لے گئے تھے علماء فرما نہیں اگر کوئی آدمی متبع سنت ہے بات حضرات بہت احتمام کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل چاہے آپ نے زندگی میں ایک بار کیا ہو اس طرح میں آپ سے کوئی فرما رہا ہوں کوئی آدمی حدیث کے درجوں میں پڑھ کر محدث اور فقی نہیں بن سکتا اس حدیث پر علماء امت نے پورے چونہ سو سال میں اس کے کیا مفہم بیان کی ہے اس کی کیا معنی نکالے یہ جاندہ آدمی کے لئے ضروری ہے تاکہ حدیث کے درجے کی حیثیت معلوم اس سے نکلنے والا فرنس حکم معلوم ہو اس سے نکلنے والا عبادت حکم معلوم ہو اس سے نکلنے والا سنت حکم معلوم ہو یہ علماء امت کے عمل کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا اس لئے ایسے حضرات جو بہت سنت کا اعتمام ان کا لباس ان کی شادی بیا اور ان کے کھانا پینا ان کی صندقی کا ہر عمل سنت کے عبادت ہو اب ایک سنت چھوٹی ہے وہ یہ ہے کہ شب برات پترہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبرستان تشریف لے گئے تھے سنت کی اعتماد سے ایک بردہ معلوم کوئی آدمی جا رہا ہے جو اس کے لئے سنت کی اعتماد میں اس کا عمل سنت سن جاتا ہے ورنہ سالہ رہا معقول بنایا گیا ہے ہر سال میں لوگ شب برات کو مبرستان جاتے ہیں تو میرے دوستوں زہین سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شب برات کو مبرستان نہیں گئے ایک مرتبہ نہیں وہ ایک مرتبہ کا واقعہ میں دن عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے دکھا ہے اسے ایک مرتبہ کی حیثیت یہ ہے کوئی متبعہ سنت ہے ہر سنت کا عمل کرتا ہے یا مان لو کمزوری ہے پھر کی زندگی میں ایک مرتبہ جانا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ میں اس کی سنت ادا ہوگا اس کا مانو البرانہ مخصوص انداز میں باتیں تو بھورا گھر تیار ہوتے گا اور تصور یہ کرتا ہے کہ اب اپنے بڑوں کے پاس جا رہا ہے اور بھر خبرستان جانا بھی کیوں ہے خبرستان جانے کا پہلا اور بڑا مقصد وہ ہے موت کی یا ساتھ ساتھ میں رشتداروں کا حق ہے کہ اگر رشتدار ہمارے قریب میں ہیں مدفونے جہاں ہم آتے جاتے ہیں تو وہاں پر گزڑتے ہوئے یا مخصوص پر نکل کر وہاں جا کر کچھ عیسالیں سواب کریں رشتداری کا حق لیکن اس کو مخصوص دین کے ساتھ ملانا اس کو دین کا حصہ سمجھنا میرے دوستو یہ شبے براد کا عمل نہیں اب یہ تو ماشاد آپ جو دیکھ رہے ہیں خبرستانوں میں جو ہے جو ہے چھنے کیا جاتا ہے لائٹے لگائی ہیں یہ سب سیاسی لوگوں پاس ہیں یہ سب گورنمنٹ مسلمانوں کے ساتھ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے اس کی علامت کیا ہے شبے براد میں چھوڑستانوں پر ریٹ لگا ہے یہ ہماری یہ سرگولر گورنمنٹ ہے ہمارے علاقے کا ایمیلے اور کونسلک مسلمانے اس کی علامت کیا ہے شبے براد سے پہلے پہلے خبرستان ساکھ کر جا ہے ہماری خبرستان کی کمیٹی متحرنک ہے کمیٹی مضبوط ہے اس کی دلیل کیا ہے خبرستان کو ساکھ کر جانا ہے تو انتظامی معاملے ہیں شبے براد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے جو حضرات یہ چاہتے ہیں آج کی رات کے اندر جو ہے اسلام سے یہ آمد چلا رہا ہے جمہور سے چلا رہا ہے اس کے رات میں جا گئے اس کی اجازت ہے لیکن جا گئے کیسے نفیل اعمال کے ساتھ ہے انفرانی عبادت کے ساتھ ہے انفرانی عبادتوں میں جی نہیں لگتا عام طور پر ہمیں اللہ سے اتنا تعلق بنایا ہوا نہیں ہے ہمارا اللہ کا تعلق بہت کمزور ہے اس کی علامت کیا ہے ہم دیکھیں کس کی آدمی سے پیسے وصول کرنا ہے جو کتنے جنوں سے اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور کتنے کوششیں کر کر مستد بہنستے ہیں اور اسے پیسے نکالنے کے لئے کیسے اس کی تعلقیں اور کیا کیا کر کے اس سے نکالتے ہیں اگر وہی نکالنا اللہ سے ہو بات اللہ سے کرنی ہو دعا اللہ سے کرنی ہو دو سے تیر بھلا کریں امام صاحب کا فرض رماز کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں ورنہ تو شاید ہماری زندگی میں کبھی ہاتھ اٹھے ہی نہیں اللہ کے ساتھ ہم انفرادی امنا کتنا مات کرنا ہے امام صاحب تو وہ دعا کرتے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں وہ دعا کرتے ہیں جو اللہ کے ربی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ عام دعا ہیں لیکن میری اپنی خاص ضروریات میں اللہ سے کتنا مات کرنا ہے میری اپنی نفلے فرض رماز تو پڑھنے ہی پڑھنا ہے نہیں پڑھنے پر گناہ ہے سنت محققہ پڑھنے ہی پڑھنے ہی نہیں پڑھنے پر گناہ ہے لیکن نفلوں کے ذریعے سے میں پہچان سکتا ہوں میرا تعلق اللہ سے کتنا بنا ہے اگر میری نفلیں احتمال سے ہو رہی ہیں چاہے اس نفل کا نماز سے تعلق ہو جیسے فرائض کے بعد پہلے نفلیں ہوتی ہیں چاہے صرف ایسے نفل اللہ جبارہ مطالعہ کے ساتھ نے کھڑا ہونے کے لیے دین مکروہ اپنات کی علاوہ کبھی بنا نہیں ہے سوال کا وقت ہے اصل کی نماز کے بعد کا وقت ہے فجر کے بعد سے لے کر دلوئے آفتاب کی تھوڑی دیر کے بعد کا وقت ہے اس کے علاوہ چوبیس دھٹوں میں کوئی ٹیم بنانی ہے جب چاہے جب بندہ کھڑا ہو سکتا اللہ سے مناجات کر سکتا ہے کہ نماز پڑھنے والا تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے دوستوں کے ساتھ میرے دو دو ڈھے ٹھے 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 کی بجریس رات گزر جاتی ہے ہفتے کی رات آتی ہے تو خوشی کا باہر رہتا ہے ایکل اتوار اے چھٹی کا دین ہے آج دوستوں کے ساتھ بجریس لگے گی پوری رات گزر جاتی ہے آٹھ چھے گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے گزرتے ہیں لیکن میری اللہ سے دوستی کتنی ہے اس کے معلوم کرنے کے ذریعہ میری نفلیں کتنا جی لگتا ہے اگر اللہ کے ساتھ میں کھڑ دوں ذکر کرتا ہوں ایک تو میرا رسمی ذکر ہے جو نمازوں کے بعد ہوتا ہے جس میں مجھے خود بتا نہیں نہیں کیا کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کیا کہا بھئی انفاظ تک صحیح سے اتا نہیں ہوئے سبحان اللہ اللہ آگ ہے سبحان اللہ کیا مانے ہے سبحان اللہ بھی کوئی مانے نہیں الحمدللہ تمام داریف اللہ کرے کیا ہے الحمدللہ کوئی مانے نہیں حروف تک صحیح ادا نہیں ہوئے وہ ذکر کا اثر دل پر کہا ہوا ابباجان کو عدب کے ساتھ اور مخارب کے ساتھ ابباجان نہیں کہیں جب تک اببا متوجہ نہیں ہوتے کبھی اببا کا نام بگار اگر بخار کے دیکھئے کبھی اپنے دوست کا نام بگار کر دیکھئے پتہ چلے گا جواب کیا ملتا ہے جس خدا کا ذکر کر رہے اس کے بگارنے کے اس کو یاد کرنے کے حروف تک صحیح نہیں ہی کرتے ایک تو وہ رسمی ذکر ہے جو مجبوراً امام صاحب کے پیچھے فجر اور اثر میں کر لیتا ہوں اس لیے کہ امام صاحب رکے ہوئے ہیں اب دعا کے لیے بیٹنا ہے تو چلو جلدے جلدی جلدی تذبیح گھوائیں ہمارے بلزید میں مسلح صاحبہ ماشر وہ تذبیح پڑھتے ہیں اور جیسے تذبیح کیا ایک ہاتھ میں تذبیح پانک نیچے پٹک دیتا ہے ہو گیا میرا کام کیا تذبیح کی ہے کیا ذکر کیا ہے اب میں پہشان ہوں میرا اللہ سے کتنا تعلمب بنا ہے تو میری تذبیح بتائے گی یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہو حدیث بعد میں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سے محبت کی علامت اللہ کے ذکر سے محبت اللہ سے بغص اور دثمنی کی علامت اللہ کے ذکر سے بغص رہے خود اپنا فیصلہ کر لے میری کتنی محمد اللہ سے ہے کہ ذکر کرنے میں مجھے مسا آتا ہوں ٹھیک ہے بھائی بہت لبتا نہیں کیونکہ مجھے دکان چلانی ہے دوپری کرنی ہے یہ آزار تو میرے لئے پہلے سے لگے ہوئے ہیں اے بھائی دن کا آدھا یہ کھٹا الگ الگ کمکات میں جس میں آدمی ایسا ذکر کرتا ہو اور گھر جا کر سو جائے چھو رستوں پر جاگنا اور غین شریح حرکتیں کرنا چیخو پکار دوستوں شبہ براد سے اللہ کی مغفرے سے اس کا تعلق نہیں بلکہ اللہ کے غزب کو بدہتا ہے اللہ کے حکموں کو دھوڑنا کیا ہے اللہ کا غزہ اللہ کے حکم کے دھوڑنے کے ساتھ ہے اللہ کی رضا اللہ کے حقموں کو زیدہ کرنے کے ساتھ ہے اس لیے اس نفیل عمل کو اس کی حیثیتیں اس نفیل عمل کو فرائز کے درستے پرنا لے جائیں اور دوسرے فرائز کو اس کے فرائز کے حصے سے نیچے نہ دھڑا ہے دوسرے کے لئے اگر کوئی آدمی چاہ رہے ہیں قدیس پاک میں اُمُ لَيْلَحَ وَسُمُ لَهَا اس کی راتوں میں جاگو اور اس کے دن میں روزہ رکھو ایک روزہ رکھنا ہے اس کے جو ہے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے نفیل عمل مستحب روزہ ہے دو روزہ عام درپر لوگ سکتا ہے دو روزوں کا تعلق محرم سے ہے اور ایک روزہ مستحب جو ہے وہ یہ بدرہ بھی شابان کا روزہ ہے اس کے بعد کیا کریں اس کے بعد آنکھ کی مرضی ہے آپ اگر مزید روزے رکھنا چاہ رہے نفل روزہ مستقل کے عبادت ہے نفل روزہ کیسے نفل نماز مستقل عبادت ہے ایسے ہی سال کے پانچ دن ایک عید الفطر کا دن اور چار دن دس گیارہ بارہ تیرہ زی حجہ یہ کل پانچ دنیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے سال کے تین سو پینسٹ دن میں ان پانچ دن کے علاوہ تین سو سال دن میں آدمی چیز دن چاہ رہے روزہ رکھ سکتا ہے اور خصوص انشابان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا احتمام عام مہینہوں کے مقابلے میں زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ روزے کا تھوڑا مزاج بن جائے رمضان کے روزوں کے ورنہ آپ کو بجا ہے رمضان کے روزے آدمی سال بھر روزہ نہیں رکھتا اور پہلے روزہ 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 رکھتا ہے تو زمان سے ہی اس کی تاپٹ ٹوڑ جاتی ہے اب وہ نفیل نماز کیا پڑے گا نفیل تلاوت کیا کرے گا زہر کی نماز میں کبر زیدھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اثر کے بعد تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا تو روزہ کا ایک مزاج بنتے بنتے اس کا رمضان کا پہلا آشرا جو اس کے جو ہے مغفرات کے آشرا تھا وہ روزہ کی وجہ سے سستی میں گزر جاتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں عام مہینوں کے مقابلے میں قصر سے روزہ رکھتے ہیں تو اس لئے ابھی بطرہ شابان ہے اس کے بعد چودہ دن کم از کم آپ کو ملیں گے ان چودہ دنوں میں آپ روزہ کا اہدوان پڑھاتے ہیں کم از کم ہمتے کے تین روزے ہمتے کے دو روزے تاکہ آپ جو کہ ایسے بھی گرمی میں روزہ آنے والے ہیں ایسی گرمی بڑھتی جاری گے رمضان کا پہلا روزہ ہو تو پہلے روزہ کے اندر آپ کو یار ہو بالکل روزہ کا آپ کا مزاج بنا ہوا ہے اب آپ کی روزہ آپ کی تلاوت میں اثر نہیں ڈالے گا آپ کا روزہ آپ کے ذکر میں آپ کا ساتھ نہیں ڈالے گا اس کی تیاری شاہبان کی چودہ پندرہ دنوں میں کرنا ہے یہی حقے کے معلے میں شبہ وراد ہے حقے کے معلے میں روزہ کا استقبال ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اہدوان بنا ہے ذکر کا اہدوان بنا ہے اور رمضان المبارک کے لیے ابھی سے نیتے بنا ہے بہی ہماری جو کچھ رمضان المبارک میں کرنے کے عام طور پر آدھت ہے آخری عشرہ شاہبی کے نام پر یا روزہ نا کے مختلف نسم کے ہمارے کاروبار اس کو ہم ابھی سے استقبال کے عادت ڈالیں وہ سارے کام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں شتک ازارہ ہو اپنی ازار بان لیتے تھے حدیث پان میں یعنی کوئی آدمی کام کرنا ہے اردو میں بلتے ہیں نا پھر کمر باندھ لو کمر باندھنے کا اول دم یہ ہے کہ اب تیار ہو جاؤ تو رمضان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل تیار ہوتے تھے اب کوئی کام کرنا نہیں ہے جیسے نوکری کے لیے جانے والے تو گھر سے نکلتا ہے تو پھر کہیں رکھتا نہیں ہے اس کی منزل نوکری ہے نو بجے وہاں ڈالیں لگا لیے اب وہ جو کچھ ہوتا رہے ہوتا رہے راستے میں سڑ پا وہ اپنا فاسطہ بناتا ہے اور نوکری پر پہنچ جاتا ہے ایسے میرے دوستو رمضان اور نوبارت کے لیے دعاوں کا بھی ارتباد کرنا ہے رمضان تک پہنچا دیتی اور رمضان ہمارا پچھلے رمضان سے اچھا بنا دیتی جس میں گسرہ سے عبادت ہو اور روزہ بڑے خوشو خوشو کے ساتھ ہو رہا ہو راتوں کا جاندہ اگر ابھی سے کس آج نہیں تھا اللہ رحمت اللہ ہیدر آباد کے لوگوں پر ان کا تو بڑا مزاج بنا ہے راتوں کے جاندے اس لئے کہ ان کا کھانا تو ساڑھے بارہ بجے ہوتا ہے رات جب ساڑھے بارہ بجے کھاتے ہیں تو انشاءاللہ و تعالی یقینی بات ہے رمضان کی طرح بھی بھاری نہیں پڑے گی اس لئے کہ ساڑھے بارہ 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 کھانا کھانا کھانے جیسے سوتے سوتے ایک دہب جاتا تھا تو ایسے بھی راتوں کو آدھی آدھی رات جاگرہی کا احتبام ہے لیکن نفس کے تقاضے کے لئے جاگرہ نہ الگ ہے عبادت کے لئے جاگرہ نہ الگ ہے اس لئے ابھی اسے دعاوں میں چیز شامل کر لیں رمضان کے استقبال کی دعائیں شامل کر لیں اور ابھی اپنے نفس کو متعبی کرتے ہیں سمجھاتے ہیں ابھی رمضان آنے والا انشاءاللہ اس رمضان میں مجھے تلاوت خوب کرنی ہے ذکر خوب کرنا ہے ترابی لبی لبی رکھاتے ہیں مجھے ترابی پڑھنی ہے اور انشاءاللہ روزیں کرنا ہے باقی دنیا دنیا کے کام کو سمیٹ دے جانا ہے کم سے کم وقت میں صبح کا وقت ہو گیا زہر اصد تر دنیا سمیٹلی اصد سے پھارے ہو گئے آدھی راہ دکھے نہیں مدد ہوگی اس لئے دوستو شبہ برات کیے یہ بات آنے کے بعد ہو سکتا آپ کو اجمعان ہو گیا ہو نہ تو بالکل ہی سراغ کا انکارہ دے سے باز لوگ ویڈیو چلا ہے نہ اس سراغ میں ضرورت سے زائد کوئی ماجی فرض اما لے کے اتنی نقاط یہ پڑھو ایک نقاط میں اتنی سورے پڑھو اتنی تذبیحات پڑھو ایسا بھی نہیں جمہور امد امد کا پورا نبخہ جانتا آیا ہے نفلی عبادتوں میں جانرے کا احتمال کریں اگر نفلی نمازوں کا مزاج نہیں بنائے نفلی حمال کا کسی اچھی علم کا بیان ہوتا ہے بیان سن لیں کوئی دینی کام نہ ہو تو آرام کر لیں جو آدمی عشاء کی نماز جماز کے شاد پڑھ کر سو جائے گا اور فجر کی نماز جماز سے پڑھے گا تیزے پاک میں ہے اس کو پوری رات جانرے کا سوا دے گا لیکن خودارہ غیر شریح حرکتیں چیخ میں چھلانے گاڑی اور دوڑانا اور پخصوص قصد کی چیزیں جو جائز تھی کھانے کی اس کو دین کا حصہ بنا کر پخصوص پکا کر کھانا ان چیزوں سے بچائیے تاکہ عمل نہ ہو نہ ہو کبس کب عمل ضائع تو نہ ہو لط بر روتا ہم سب کو اسی راتوں کی اور پخصوص آنے والے رمضان کے اہمام کی تحفیے مطاف فرمائیں سلطہوں کے لئے مطاف فرمائیں